اگر آپ اس دنیا میں کوئی بدلاو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی شروعات خود سے کریں بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں ہمارا خاص شو بگ ہیروز میں ہوں آپ کے ساتھ رچہ انرود اور ہر بگ ہیرو اور اس کی کہانی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ کیسے ہم اور آپ ایک چھوٹا سا قدم اٹھا کر سماج میں بڑا بدلاو لاسکتے ہیں اور اگر یہ چھوٹا سا قدم ہمارے یوہ اٹھائیں تو بات ہی کیا کیونکہ انہی کے ہاتھوں میں تو سوپنا ہے ہمیں اپنا بھوش ہے اور یہ دھرتی آج میں آپ کو دو ایسے یوہوں سے ملواؤں گی جنہوں نے ذمہ داری اٹھائی ہے اپنے پریعاورن کو بچانے کی اپنی ندیوں کو ہواوں کو پردوشن سے بچانے کی یہ دونوں یوہ ہیں جمہو کے انیل شرما جن کی اوگنائزیشن کا نام ہے دشا اور جلندر کے باگیشور سنگ جن کی سنسٹھا کا نام ہے پہل تو چلیے پہلے بات کرتے ہیں انیل شرما سے انیل بہت بہت سواگت ہے آپ کا بیگ ہیروز میں تینکیو میم انیل سب سے پہلے تو دشا کے بارے میں جاننا چاہیں گے کیا کیا کرتے ہیں آپ لوگ دشا کی فول فرم ہے ڈریکشن پور انویویٹیو سوشل این ہیومین ایکٹیوٹیز ہمارا ایز ای اوگنیزیشن یہی مقصد رہتا ہے کہ ہم جتنے بھی انوارمنٹ ریلیٹیڈ سوشل ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں چیریٹیو ورکس ہو رہے ہیں ہم ان میں ایز ای وارنٹر پارٹسپیٹ کریں سوسائٹی کی گروتھ میں اپنا یوگدان دے اپنی اوگنیزیشن کی طرف سے ہم نے ڈیفرنٹ جو ایکٹیوٹیز اوگنیز کی ہیں ان میں پلانٹیشن ڈرائیوز ہے کلین اپس ہے سیو ریور تبھی کیمپین چلا رہے ہیں ہم کلوث ڈونیشن ڈرائیوز چل رہی ہیں ہماری گرین گینیشہ کیمپین چل رہی ہیں ٹریش ٹی کیمپین ہے اور بڑے ساری ایکٹیوٹیز ہیں جن میں ہم دوست مل کے ایک ٹیم بنا کے ہم کچھ پلان کرتے ہیں اور تاکہ سوسائٹی میں تھوڑ سا بدلات کی طرف ہم اپنے کچھ قدم بڑھا سکیں جی یہ ٹریش ٹی کیمپین نام بڑا انٹرسٹنگ ساؤنڈ کر رہا ہے اس کے بارے بتائیں کیا ہے یہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے پلاشٹی کو اپنے صبح سے لے کے شام تک کی ایکٹیوٹیز میں اتنا زیادہ مولڈ کر لیا کہ ہم ہزاروں بار پلاسٹی کا استعمال کرتے ہیں لیکن استعمال کرنے کے بعد ہم اس کا ہم کیا کرتے ہیں یہ سب سے ضروری سوال ہے اگر تو ہم اس کو ڈسٹویر میں ڈالتے ہیں مونسپل کنٹیننس میں ڈال دیتے ہیں تو وہ لینڈ فیل میں کنورٹ ہو جاتا ہے جو بھی ہانی کارک ہے جلاتے ہیں تو بھی ہوا میں پردوشن کرتا ہے وہ بھی ہانی کارک ہے ایک ہی اس کا سلوشن ہے پلاسٹک کا وہ ہے ری سائیکلنگ تو ہم نے پبلک کو یہ کہا کہ آپ اپنا گھر کا جو بھی پلاسٹک ٹریش آپ ہمیں دیجئے اس کے بدلے میں ہم آپ کو سردی کی موسم میں چائے پلائیں گے جو بھی ٹریش ہمارا ہی کٹھا ہوتا ہے ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ پلاسٹکی بوٹر سو پولیسی نمار پاس آئے اس کو ہم سکریپ ڈلر کو دیتے ہیں جو بڑی سانس اس کو ری سائیکل کر دیتا ہے اور تھوڑی سی میں اس کی طرح سے یہ ایک موٹیویٹنگ فیکٹر ہم چاہتے ہیں کہ موٹیویٹنگ فیکٹر بنے جس سے پبلک پلاسٹک کو ڈم کرنے یا جلانے کے علاوہ ری سائیکل کرنے کی طرف موٹیویٹ ہو اور تھوڑا سا اور بہتر بنائے اپنے اپنے انواریمنٹ کو اور ساتھ ہی دشا کے وولنٹیرز نے جمہو میں تاوی ندی کو صاف کرنے کا جو زمہ اٹھایا ہے اس کے بارے میں ہم ان سے ضرور کچھ اور جاننا چاہیں گے آپ سنتے رہیے بیگ ایف 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 بیگ ایف 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 آپ سن رہے ہیں ہمارا خاص ویکنڈ شو بیگ ایف 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 ends اس کے بارے ہیں لگاتار کئی ہفتوں سے بیگ ایف ایم پر ہم بات کر رہے ہیں پردوشن کی ہوا پانی ہماری ندیوں کے پردوشن کی اور بیگ ہیروز میں ہم سلام کر رہے ہیں سماج کے ایسے سچے نائکوں کو جو پریعورن کو بچانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں اور ایسے ہی دو بیگ ہیروز آج میرے ساتھ جڑ رہے ہیں جمہو سے انیل شرما جن کی اوگنائزیشن کا نام ہے دشا اور کچھ دیر میں میں ساتھ جڑیں گے جلندر سے باگیشور سنگ جن کی سنستھا کا نام ہے پہل انیل کے اوگنائزیشن دشا میں سارے ینگ وولنٹیرز ہیں جو بہت سارا کام کرتے ہیں آپ کے گھر کے ٹریش کے بدلے آپ کو چائے پلاتے ہیں اور اس ٹریش کو یہ ریسائیکل کرتے ہیں ساتھ ہی تاوی ندی کو صاف کرنے کے لیے بھی انہوں نے کیمپین کی ہے انیل اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں جی سی وری بل تاوی کیمپین کی شروعات دوہزار چودہ میں ہوئی تھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں پورے ہندوستان میں جمہو کا جو نام مشہور ہے وہ جمہو تاوی کے نام سے ہے تو تاوی ہمارے لیے اس لیے بہت ہی سپیشل ندی بن جاتی ہے جمہو سٹی کے بیچوں بیچ یہ بہر رہی ہے اور درباگے پورن جتنا بھی جمہو سٹی کا جو پورا گار بیج ہے وہ کس نے کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں جمہو تاوی کے پاس پہن جاتا ہے تو نوراتروں کے دوران جو ماتا کی پوجا ہوتی ہے نو دن کے لیے اس کے بعد ہمارے جمہو میں ایک پرتہ ہے کہ ہم ماتا کی کھیتری لگاتے ہیں جس کو ہم نے بہتے پانی میں چھوڑنا ہوتا ہے امرس کرنا ہوتا ہے تو پورے جمہو سٹی کے لوگ تبی ندی میں ماتا کی کھیتری پروانے کے لیے آتے ہیں جس میں کوئی بھی ہانی کارک چیز نہیں ہوتی کیونکہ اس میں ایک مٹی کا کٹو رہا ہوتا ہے اور اوپر سے بائیو ڈگریبل کھیتی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ پبلک جتنا بھی پوجا کا جو استعمال کیا ہوا سمان ہے چائلی فافے پلاسٹیکی بوٹل چونیا ناریل فول پتے یہ سب کے سب وہ ندی میں ہی اس کے ساتھ پرواہ کر دیتے ہیں اور پولیتھین کے اندر ہی فینگ دیا جاتا تھا ہم نے ایک مومیٹ لانچ کی جس میں ہم پبلک کو موٹیویٹ کرتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ماتھا کی کھیتی کو پرواہ کیجئے جس کے ساتھ آستا ہے لیکن باقی جو سمان ہے چونری پلاسٹیکی بوٹل یہ آپ ہمیں دے دیجئے ہم اس کو آن دا سپوٹ ہی سیگریگیٹ کرتے ہیں پلاسٹیک لفافوں کو الگ پلاسٹیک بوٹل سے الگ ماتھا کی لفافیں جو چونری اور ناریل کو الگ کرتے ہیں فول پتے ان کو ہم الگ کر دیتے ہیں ان سب کو الگ الگ طریقے سے انوارمنٹ فرینڈلی طریقے سے ان کا بہت بڑیا اتنا اچھا لگتا ہے آپ جیسے یوان کو سن کرنا ایک امید جاگتی ہے کہ ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا ہے اگر اور ینگسٹرز آپ کے ساتھ جڑنا چاہیں دشا کے ساتھ جڑنا چاہیں تو کیسے آپ سے کانٹائٹ کریں ہمارے ڈیفرنٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ دشا جمہو کے نام سے پیج ہیں جس میں ہم ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز کو اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ ایک دن پہلے ہی پبلک کو جو بھی ایزے وولنٹر ہمارے ساتھ جونڈنا چاہتا ہے وہ آ جائے کوئی بائنڈنگ نہیں ہے کوئی ٹائمنگ کی بائنڈنگ نہیں ہے جیتنے ٹائم کے لئے ہم نے ایکٹیوٹی کرنی ہے کوئی دس منٹ آنا چاہتا ہے آدھے گھنٹ آنا چاہتا ہے ایک گھنٹ آنا چاہتا ہے وہ آئیے اور اپنا یوگدان دیجئے اس کے علاوہ اگر کوئی ہمیں ڈریکٹلی کونٹیکٹ کرنا چاہتا ہے تو ایک ہمارا اورگنیزیشن کو جو کونٹیکٹ نمبر ہے وہ ہے جس میں اگر کوئی ہمیں کوئی رائے دینا چاہتا ہے کوئی ہمیں کال کر کے کسی بھی طریقے سے ہمیں کونٹیکٹ کر کے اپنے کوئی نیا انیشیٹیو بتانا چاہتا ہے یا نیا آئیڈیا دینا چاہتا ہے تاکہ ہمیں کٹھے مل کے کام کریں اور کوئی نئی شروعات کریں چلیے ہم تو یہی دعا کریں گے کہ آپ کی طاقت دن دوگنی راہ چوگنی ہوتی رہے thank you so much انیل ہم سے بات کرنے کے